بسم اللہ الرحمن الرحیم تھریپس مختلف رنگوں میں اور مختلف سائزز میں مختلف فصلوں پر حملہ آور ہوتا ہے کپاس کی فصل کے اوپر جو تھریپس حملہ آور ہوتی ہے وہ شروع میں سبزی مائل اس کے بعد وہ ڈارک براؤن رنگت کی ہو جاتی ہے تھریپس سب سے زیادہ نقصان دے دو سے چھے پتوں کی حالت میں ہوتی ہے جب شروع میں ہم نے تھریپس کا ایٹیل لیول دیکھنا ہے تو شروع میں جب پودے کے اوپر دو پتے ہوں تو اس کا ایٹیل لیول دو تھریپس تین پتوں پر تین تھریپس پر پلانٹ چار پتوں پر چار تھریپس پر پلانٹ ہوتا ہے اس کے بعد جب کپاس بڑی ہو جاتی ہے تو تھریپس کا جو ایٹیل لیول ہے وہ تقریباً آٹھ سے دس تھریپس کے تھریپس فی پودا یا فی پتہ ہوتے ہیں یہ فصل اگر ہم غور کریں تو اس کے اوپر بھی اس وقت تھریپس کا حملہ موجود ہے جب ہم تھریپس کو دیکھتے ہیں تو تھریپس سب سے پہلے جو پتے کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے اگر آپ یہ غور کریں تو یہ تھریپس کے دانے اس پتے پر موجود ہیں سب سے پہلے یہ اس پتے پر اپنے موں کے ذریعے خلیوں کو کھرچتے ہیں اس سطح کو کھرچتی ہے تھریپس کھرچنی کے بعد مادہ تھریپس پتے کے خلیوں پر اپنے ایگز ہیچ کرتی ہے انڈے دیتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ تھریپس ایسا بلیک کلر کا ویسٹ بھی خارج کرتی ہے جو کہ پتے کے اوپر پتے کی پچھلی سطح کے اوپر کالے بلیک سپارٹس پیدا کر دیتے ہیں اس کے علاوہ تھریپس کی پہچان یہ بھی ہے کہ اگر ہم غور کریں تو جہاں پر تھریپس کا حملہ ہوا ہوتا ہے وہاں پر پتے کی بیک سائیڈ کے اوپر سلوری پیچز نظر آتے ہیں اس کے علاوہ ان حملہ شدہ پتوں پر آپ کو سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے سپارٹس بھی نظر آئیں گے یہ وہ علامات ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ اس پودے پر تھریپس کا حملہ رہا ہے جب ہم تھریپس کا لائف سائیکل کا مشاہدہ کرتے ہیں تو تھریپس کے لائف سائیکل میں جو تھریپس کے انڈوں کی عمر ہوتی ہے وہ دھائی سے چار دن ہوتی ہے دھائی سے چار دن کے بعد ان انڈوں میں سے لاروہ نکلتا ہے جو فرسٹ انسٹار ہوتی ہے لاروہ کی وہ سبزی مائل اور چھوٹے سائز میں ہوتی ہے جبکہ سیکنڈ انسٹار جو ہوتا ہے وہ سائز میں بڑا اور اس کی رنگت سبز ہوتی ہے اس کا جو لاروال سٹیج ہے وہ تقریباً چار سے چھے دن پر مشتمل ہوتی ہے جب سیکنڈ انسٹار مکمل ہو جاتی ہے تو یہ اپنی پیوپل سٹیج گزارنے کے لیے پتے سے زمین پر گر جاتی ہے اور زمین کے اوپر یہ اپنی پیوپیٹ کرتی ہے یہ تقریباً ایک سے پانچ دن کا دورانیاں ہوتا ہے اور یہاں سے پیوپا نکلتا ہے جو ہی پیوپا نکلتا ہے تو پیوپا کے اوپر اچھے ڈیویلپ ونگز یہاں پر نکل آتے ہیں لیکن جو تھریپس ہوتی ہے وہ بہت اچھا فلائر نہیں ہے بہت زیادہ یا بہت اچھا نہیں اڑتا یہ تھریپس جو پیوپل سٹیج ہوتی ہے وہ پانچ سے چھے دن تک مکمل ہونے کے بعد یہ دوبارہ جو اپنی ایڈلٹ سٹیج ہے وہ تیس سے پنتالیس دن گزارتی ہے تیس سے پنتالیس دن اس کی ایڈلٹ سٹیج کی لائف ہوتی ہے اور یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ ہر مادہ تھریپس تقریباً اپنے پورے دورانے زندگی میں ایک سو پچاس سے لے کر تین سو تک انڈے ہیچ کرتی ہے جبکہ مادہ تھریپس کی جو پوٹینشل صلاحیت ہے وہ روزانہ دس انڈے دینے کے قابل ہوتی ہے اس کا نقصان اس قدر زیادہ ہے کہ تھریپس سے متاثرہ پودا نہ تو مکمل طور پر پھول گڑی لے سکتا ہے اور اگر پھول گڑی آجائے تو وہ پوری خوراگناہ ملنے کی وجہ سے خوشک ہو جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تھریپس کو کس طرح اچھے طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں تھریپس کو کنٹرول کرنے کے لیے بائیو ٹریڈرز کے پاس تین سے چار سلوشنز موجود ہیں ہم نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ایسا سلوشن ایڈاپٹ کیا جائے جس سے پودے کی نہ صرف بڑھوتری متاثر نہ ہو نمبر دو اس پودے کا پتہ سخت نہ ہو اس کے علاوہ تھریپس کی ایگز لارول اور پیوپل اور ایڈلٹ سٹیج کو بھی کنٹرول کرے اس کے لیے بائیو ٹریڈرز کے پاس ایک انتہائی شاندار پروڈکٹ سولو کے نام سے موجود ہے جس کی صرف دو سو میلی لیٹر مقدار فی سو لیٹر پانی فی اکڑ سپرے کرنے سے تھریپس کو ہم ہنڈر پرسنٹ تک کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بائیو ٹریڈرز کے پاس ایک دوسرا سلوشن زولون گولڈ کے نام سے جو کہ ساڑھے تین سو گرام فی اکڑ کے حساب سے فی سو لیٹر پانی سپرے کرنے سے تھریپس کا بہترین کنٹرول مل سکتا ہے اس کے علاوہ تیسرے سلوشن کے لیے دو سو میلی لیٹر فوٹ کے اندر دیڑھ سو میلی لیٹر کوسٹل ملا کر سو لیٹر پانی کے اندر فی اکڑ سپرے کرنے سے ہم تھریپس کو بہت اچھے طریقے سے مینج کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے پسند کرنے کا بہت شکریہ السلام علیکم